اور بریک کے بعد سواغت آپ سبھی کا رکھ کرتے ہیں کہ ورانسوی میں لگتار پڑھ رہے کورونا کے کیسے جو کیسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے سرکار جوہاں جنتہ کے لیے چھنتت ہے تو وہیں پردیش کی جنتہ لاپرواہ بنی ہوئی ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پہلے جس طرح سے کورونا کے لیے جاغلوک ہوئے تھے اس سے کورونا بہت کم ہوا پر آج لوگ لاپرواہی کر رہی ہیں جس سے لگتار کورونا کے کیسز میں بڑھوتری ہو رہی ہے کورونا کے بڑھتے دور میں ہیپی پاکسیا نام کی ایک نئی پریشانی آگئی ہے اس پریشانی کو یہ دی ہم آم بھاسا میں بتائیں تو لوگوں کا اچانک سے بلڈ میں آکسیجن کا لیبل گھٹ جا رہا ہے کم ہو جا رہا ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ لوگ جو مریض ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جا رہا ہے ان کو لگ رہا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن صحیح معنی میں ان کا آکسیجن لیبل گھٹا ہوا رہتا ہے تب ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کی معنی تو ڈاکٹر تین سال آدھے رہے ان سے بچنے کے لیے ایک لمبی سانس لیں اور دیرے دیرے اس سانس کو چھوڑے دو بھاف لیتے رہے تاکہ فیفرہ ڈرائی نہ ہو اور تیسرا ان چیزوں کو نہ دیکھیں جن سے انہیں کسی ڈھنگ کی ڈرٹیشن یا فرٹینشن ہو سمجھا جا سکتا ہے کہ بڑھتے ہوئے مریض میں لوگوں کے لیے ایک پرشانی کی سبق بن رہی ہے دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ ڈاکٹر اسے کم تک روک لیتے ہیں اور کس ڈھنگ سے اسے اٹینٹ کرتے ہیں جب پیشنٹ یا کوئی بھی پرسن کسی بھی چیز سے انگشیس ہوتا ہے انگشیس ہونے کی وجہ سے وہ شیلو بریدنگ کرنے لگتا ہے شیلو بریدنگ اور ریپیڈ بریدنگ کرتا ہے مالیا شیلو جو روٹین میں ہم لوگ ایٹین پر منٹ لیتے ہیں جب پیشنٹ انگزائیٹی میں ہوتا ہے تو وہ 24, 26, 28 اور وہ شیلو بریدنگ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو اوکسیجنیشن اور بلڈ ہے وہ نہیں ہو پاتا ہے اوکسیجنیشن اور بلڈ جب نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے بوڑی کے اندر میں ہائپاکسیا ہوتا ہے ہائپاکسیا ہونے سے ہائپاکسیمیا ہوجاتا ہے بلڈ کے اندر میں اوکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے جسے کوبیٹ پیشنٹس میں نورمل لیول پر ہمیشہ یہ کہا چاہتا ہے کہ آپ کو اپنا اکسیجن سیچیوریشن لیول ناپتے رہنا چاہیے ایسے پیشنٹس کے پاس ایک پلس اکسیجن لیول ناپ سکے ایک پرابلم ہوتی ہے کوبیٹ پیشنٹ میں جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہیپپی ہائپ آکسیا مینز کی پیشنٹ کو فیل نہیں ہوگا کہ اس کو اکسیجن لیول ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو نورمل فیل ہوگا یا ہو سکتا ہے تھوڑا اور اچھا ہی فیل ہو لیکن جب ہم اس کا اکسیجن لیول ناپیں گے پلس اکسی میٹر سے اکسیجن سیچیوریشن لیول ناپیں گے تو وہ لور ہوگا یعنی کہ جو نورمل 95% اکسیجن سیچیوریشن لیول اگر ہے تو ہو سکتا ہے وہ 70% ہو 68% ہو یا اس سے بھی نیچے ہو تو ایسے پیشنٹس کو بہت alarming سیمٹم ہے یہ ان کو ترنت ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے کسی بھی نیرسٹ ہاؤسپیٹل میں جو کوبیٹ ہاؤسپیٹل ہماری سرکار نے چینیت کی ہے اس میں ترنت جا کر ان کو ایڈمیٹ ہونا چاہیے اکسیجن لیول اپنا نمہا پر بھی ایککیوریسی سے نپانا چاہیے